بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین اب تک ہم نے بعض موضوعات کو ڈسکس کیا لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو سن کر بہت سارے لوگوں کو تاجب ہوگا اور وہ موضوع یہ ہے کہ ان علماء خصوصاً شیخ ابو حنیفہ کے بعض شاگرد اور علماء ایک خاص نظریہ رکھتے تھے اور وہ یہ کہ یہ کام جنت میں بھی ہوگا اور وہاں جائز ہوگا یعنی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اتنے اس کام کے عاشق ہیں کہ یہ والا موضوع شاید جو اس وقت رنگین پرچم والے دنیا بھر میں ہیں شاید انہوں نے بھی نہ سوچا ہوگی یہ ہمیں چانس جنت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن یہ علماء اس موضوع کو بھی ڈسکس کر رہے تھے آپ کے سامنے کتاب ہے جزو الاول من مناقب امام العظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ اور صفحہ نمبر ہے ایک سو پچیس اور جو اس کی آخری لائن ہے وہاں پر یہ موضوع ہے اب یہ کہا ہے کس نے کہ بہت سارے محققین اور علماء حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ والا کام جنت میں بھی ہوگا دوسرا حوالہ آپ کے سامنے ہے حیدر آباد دکن کی یہ چھپی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی آخری لائن میں یہی والا موضوع ہے کہ بہت سارے محققین جو علماء حنفیہ میں سے ہیں وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ لواتت دیکھیں بہت واضح ہے اردو سمجھنے والوں کے لئے بھی آپ کے سامنے کتاب ہے تفسیر روح المعانی جلد نمبر سات اور آٹھ اور سورہ آراف کی تفسیر کے زمن میں سوئنٹی تھری سے سوئنٹی فور کے زمن میں یہ فرماتے ہیں نقل جلال السیوتی یعنی جلال الدین سیوتی نے نقل کیا ہے کس سے نقل کیا ہے؟ ابن اقیل الحنبلی ابن اقیل الحنبلی سے نقل کیا ہے کیا نقل کیا ہے؟ کہ گفتگو ہوئی اس مسئلے میں اب یہ کونسا مسئلہ ہے؟ تو یہ بعد میں اور کلگر ہو جائے گا کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ مسئلہ کونسا کس کے درمیان بین ابی علی ابن الولید المعتزلی وبین ابی یوسف القذوینی فقال اب الولید اب الولید نے کہا لا یمناو کہ کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے کہ اس میں نہیں ہے کہ یہ والا کام وہاں پر ہو اور دلیل کیا دیتے ہیں کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ جنت میں نہیں ہیں تو وہاں پر یہ ہوگا اور وہ کیا نتائج؟ کہ عذیت نہیں ہے اور جو انسانی نسل کے ختم ہونے کا امکان ہے وہ نہیں ہے اب یہی والا موضوع جو ہے بحر الرائق جلد نمبر پانچ میں بھی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو اصل گفتگو یہی ہے حَلْ تَكُونُ الْلَوَاتَتُوْ فِي الْجَنَّةِ آیا جنت میں یہ چیز ہوگی تو نیچے یہی والا موضوع ہے اب اس کے بعد یہاں پر انہوں نے کلیر کر دیا ہے کونسا موضوع کس موضوع میں ڈسکشن ہو رہا تھا؟ فِي اِبَاحَةِ الْجَمَاعِ الْوِلْدَانِ یعنی کم سن لڑکوں کے ساتھ جمع یعنی انٹرکورس کرنا یہ جنت میں ہے یا نہیں ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والعمم اور جل نمبر ہے تیرہ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ کیا یہ چیز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن یہاں پر حاضح المسئلہ نہیں ہے بلکہ کیا لکھا؟ یہاں پر دو دفعہ ہے اِبَاحَةِ الْوِلْدَانِ فِي الْجَنَّتِ یعنی آیا نوجوانا جائز ہوں گے جنت میں پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امراجہم و جمعہم ان کے ساتھ جسم کو ملانا اور ان کے ساتھ انٹرکورس کرنا اور اس کے بعد شہبت والا کام کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا جل نمبر ہے تین اور صفحہ نمبر ہے سکسٹی ون اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے لیکن یہاں انہوں نے اور کلیر کر دیا ہے جو ہم نے ریڈ اور بلو سا ہائلائٹ کر دیا ہے فِي اِبَاحَةِ الْجَمَعِ الْوِلْدَانِ کہ کم سن بچوں کے ساتھ جمع یعنی انٹرکورس فیض القدیر جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے ٹو سوین ایٹ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جمع الولدان کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ یہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے کتاب الفروغ اور جل نمبر ہے دس اور یہاں پر جو ہے وہ ذرا زیادہ کھل کے موضوع آ گیا ہے کہ جو اتنا مناسب بھی نہیں ہے کتنا کھل کے بیان کیا جائے اور وہاں پر ابن جوزی سے بھی یہی والا موضوع نقل ہوا اور ان کی بحث یہ تھی کہ جب دنیا کی چیزیں وہاں پر ہیں اب یہ مثال دے رہے ہیں کہ مثال کے طور پر دنیا کے پھل وہاں پر ہیں جبکہ قرآن مجید میں اُطُبِهِم مُتَشَابِحَا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں کی لذات ہیں وہاں پر بھی ہیں تو پس یہ ایک لذت ہے تو وہاں پر بھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد واضح جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ حسن الامرد اب امرد والا جو موضوع ہے ان ملاؤں کا بڑا اہم موضوع تھا امرد کہتے ہیں ان جوانوں کو جن کی ڈاڑیاں نہ نکلی میں نے نوجوان لڑکے کہ آیا حَلْ يَجُزُ عَيِّكُونَ حُسْنُ الْأَمْرَدْ انمُوزَجًا کہ ان کا بھی کوئی نمونہ ہوگا یعنی یہاں پر جو خوبصورت لڑکے ہیں ان جیسے وہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور پھر وہی والا موضوع آ جاتا ہے کہ جمع الولدان فیل جنت ہے کہ ان کے ساتھ یہ کام کرنا کیسا ہوگا تمام اہل سنت مسلمان ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا دفاع ضروری ہے بلکہ تمام انسانوں کا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّحِرِينَ